آج ہم فیول سسٹم کے اوپر بات کریں گے اور بیسک فیول سسٹم سے جو بھی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی اس کو ڈسکس کر لیں گے اور جیسے کہ یہ میں بتا دنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو فیول انجیکشن پیٹرول کے اگر بات کریں تو 14.7 ریشو 1 یعنی کہ 14.7 گرام ایر جاری ہوگی تو 1 جو ہوگا وہ فیول ہوگا یہ اس کا ریشو ہوتا ہے فیول کا اور پیٹرول کا یعنی فیول کا اور ایر کا اور ڈیزل میں یہ چیز 22 تک چلی جاتی ہے یعنی ڈیزل بہت کم یوز ہو رہا ہوتا ہے اور پیٹرول تھوڑا زیادہ یوز ہو رہا ہوتا ہے تو یہ چیز بھی یہاں پر ریشو کے پانٹ آف یو سے سمجھنے کے لیے ہے کہ پیٹرول کے اگر بات کی جاری ہوگی تو 14.7 ریشو 1 جو ہے وہ نارملی پیٹرول کا کنسیڈر کیا جاتا ہے تو مزید ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ہماری ای 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 گاڑیوں کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں جو نمبر ون نمبر پہ آتا ہے وہ ہمارے انجیکٹرز آتے ہیں یہاں پر اس ڈائیگرام کے اندر جو انجیکٹر لگا ہوا ہے وہ یہاں یہ لگا ہوا ہے اور یہ انجیکٹر ڈیفرنٹ ٹائم پر ڈیفرنٹ لوڈ پر اور ڈیفرنٹ سرکمٹینسز یعنی کہ ڈیفرنٹ حالات کے بعد ایک خاص مقدار میں انجیکشن کرواتا ہے جیسے کہ آپ اگر یہ بیسک چیز تو جانتے ہی ہیں کہ انٹیک، کمپریشن، پاور اور ایگزاوسٹ یہ تینوں چیزیں چاروں چیزیں مل کے ہمارا پوری سائیکل بنتی ہے آٹو سائیکل کی جس پر ہمارا پوری سائیکل کمپریٹ ہوتی ہے تو اس میں ای 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 گاڑیوں میں انجیکٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں اس سے پہلے کی گاڑیوں میں نارملی کاربیٹرل وغیرہ لگے ہوئے ہوتے تھے جیسے کہ آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ہماری گاڑی مختلف موسم میں مختلف لوڈ پر اور مختلف حالات میں چل رہی ہوتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سخت سردی پڑھ رہی ہو اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سخت کرمی پڑھ رہی ہو تو ان حالات میں انجیکشنز کی والیوم چینج کر کے گاڑی کی ہم پرفارمنس سے بہترین بناتے رہتے ہیں اس سے ہمیں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا انجین کی پرفارمنس بھی صحیح رہتی ہے دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری فیول ایکنومی ہماری پوری پراؤپر رہتی ہے یہاں کہ آپ ہر جگہ یہ چیز نوٹ کریں گے کہ ہر جگہ فیول ایفیشنسی فیول ایکنومی فیول ایفیشنسی کی بات کی جاری ہوگی کیونکہ ایفی گاڑیوں کے اندر سب سے زیادہ اس چیز کو بہت زیادہ ذہن میں رکھ کے ڈیزائن کی جاتی ہیں اور اسی سلسلے میں اسی چیز کو سالف کرنے کے لیے اوکسیجن سینسر جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یا پھر ایر فیول سینسر انسٹال کیے جاتے ہیں یعنی کہ آپ انجیکشن ہونے کے بعد جو ایکزاوسٹ میں کتنا انبند فیول کتنی گیسز آ رہی ہیں وہ سب چیزوں کو انیلائز کرنے کے لیے ایر فیول مکسٹر سینسر یا پھر اوکسیجن سینسر لگایا ہوتا ہے یہاں اس ڈائیگرام کے اندر ایک سینسر لگایا ہے لیکن نورملی ایگزاوسٹ پر دو سینسر ہوتے ہیں یہاں پر جیسے کہ ہم سپوس کر لیتے ہیں یہ والا ای ایف سینسر ہے ایر فیول ریشو سینسر اور اس کے بعد ایک کیٹیلک کنورٹر آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یا پھر کیٹیلک کنورٹر کے اوپر ہی ایک آکسیجن سینسر فیٹ ہوتا ہے انہی سینسر سے کمپیریجن کر کے ECU کو ریڈنگز جا رہی ہوتی ہیں جو یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ اب بھی کتنا فیول ریچ ہے اور کتنا لین ہے جیسا کہ یہ بات آپ جب جانتے ہیں کہ زیادہ سخت سرد موسم میں یعنی سردیوں میں سردیوں میں ہمارا جو پیٹرول ہوتا ہے اس ایس 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 فیول بڑھا دو تو یہاں سے وہ اس کے فیول بڑھا دیتا ہے انجکشنز کا دوریشن زیادہ کر دیتا ہے یعنی کہ جو سپری ہو رہا ہے وہ تو اتنا ہی رہے گا لیکن اس کا جو دوریشنز ہے کہ کتنی دیر تک سپری ہوتا رہے وہ بڑھا دیا جائے گا تو یہ کام ہوتا ہے ہمارے کمپیوٹر کا جو انجین ایسیو کروا رہا ہوتا ہے اور وہ ڈائریکٹلی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس انجیکٹر کو تو یہ انجیکٹر بیسک اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے جس کے اوپر یہ کام کر رہا ہوتا ہے جیسے ہم گاڑی فوران سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک خاص بیسک جو لرنڈنگ ویلیوز ہوتی ہیں اس پر کام کر رہی ہوتی ہیں تو پھر جب آہستہ جب گرم ہو جاتی گاڑی یعنی ہمارا ایکزاست سسٹم گرم ہو جاتا ہے یعنی آپریٹنگ ٹیمپریچر پر گاڑی پہنچ جاتی ہے جو کہ نائنٹی ڈگری سیلسیس سے باف ہو اور یہ اس کے قریب قریب ہو تو یہ ہمارا آپریٹنگ ٹیمپریچر ہوتا ہے تو ہمارا یہ اوکسیجن سینسر جو میں نے ابھی یہاں پر ایک نارمل سا اوکسیجن سینسر بنا دیا ہے یہ آپریشن اس کا سٹارڈ ہو جاتا ہے یعنی آپ اس ڈائیگرام سے یا اس فینومنا سے یہ بات بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو اوکسیجن سینسر ہے وہ گاڑی کے گرم ہونے کے بعد ہی کام کرے گا آپ لوگوں نے شاید یہ بات نوٹ کی ہو کہ کوئی بھی گاڑی میں اگر کوئی چیک لائٹ گاڑی گرم ہونے کے بعد آ رہی ہے تو وہ ڈیفنیٹلی اوکسیجن سینسر کی وجہ سے ہی آ رہی ہے یا پھر ایر فیول ایر فیول ریشو سینسر کی وجہ سے آ رہی ہے ہمارا مین سینسر جو ہماری گاڑی سٹارٹ کرنے میں انجیکٹر کو انجیکٹ کروانے میں جو مین سینسر یوز ہو رہا ہوگا وہ ہوگا یہ سینسر جس کا نام ہے آئی ایٹی سینسر انٹیک ایر فلو میٹر سینسر یہ والا سینسر جو ہے مین ایر کتنی جا رہی ہے انلیٹ ہو رہی ہے اس پر یہ ای سی اوکو بتائے گا اور اس کے بعد ہماری گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی نورمالی اور اس میں کوئی شارٹیج ہو یا اوپن سرکٹ ہو تو وہ ڈیفرنٹ سرکمٹینسز ہیں ہو سکتا ہے ڈیلے سٹارٹ ہو گاڑی یا ہو سکتا ہے سٹارٹ ہی نہ ہو لیکن مین بیسک جو ہے وہ اس سینسر کے اوپر ہمارا ای سی اوک ورک آؤٹ کر کے گاڑی کا جو انجیکشن ہے وہ کرمارا ہوتا ہے اس کے بعد جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ انبند گیسز ہوتی ہیں اور ایر کی کچھ ایسے ایر کانٹریڈی کبھی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی فیول کی کانٹریڈی زیادہ ہو جاتی ہے جو کہ اوکسیجن میں یہ دو سینسر ڈیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نمبر ون پہ جو آئے گا جب آپ دیکھیں گے جو سب سے پہلے اوکسیجن سینسر کے اوپر والی سیٹ پہ لگا ہو یعنی اوکسیجن سینسر جو کہ ہمارے ایگزاوس منی فولڈ کے سب سے اوپر والی سیٹ پہ لگا ہوا ہوگا وہ ہوگا ایر فیول مکسر سینسر اور اس کے بعد جو بھی سینسر ہوگا وہ اوکسیجن سینسر کے لائے گا کسی کسی جگہ پر یہ او ون او ٹو یعنی سینسر ون سینسر ٹو کے نام سے بھی ہوتے ہیں یعنی کہ دونوں کو کنسیڈر اوکسیجن سینسر ہی کر رہا ہوتے ہیں کی نام سے ہوتے ہیں لیکن سینسر ون سینسر ٹو کے نام سے ہوتے ہیں سینسر ون اور یہ سینسر ٹو اس طرح کی نام سے بھی لوگ لکھتے ہیں تو یہ اس کا ایک چھوٹا سا اوورویو ہے فیول سسٹم کا فیول سسٹم کی کیا کام ہے انجیکشنز کیسے ہوتی ہے یعنی کہ انجیکشنز میں سب سے پہلا جو ہمارا سٹیپ ہو رہا ہے انٹیک جو کہ یہاں سے انٹیک آ رہی ہے ہماری ائر انٹیک کے وقت ہمارا انٹیک ویلو اوپن ہوگا یعنی میں یہاں لکھ دیتا ہوں انٹیک ویلو اوپن تو جتنی ائر پسٹن لے لے سک کر لے گا پسٹن ڈاؤن ہوگا نیچے کی طرف جا رہا ہوگا اس میں جتنی ائر چلے گئے پسٹن میں اس کے بعد یہ آئیڈیالی آئیڈیال سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں تو یہ والا اور یہ والا دونوں کلوز ہو جائیں گے یہ بھی کلوز اور یہ بھی کلوز اس کے بعد ہمارا کلائے گا کمپریشن کا سٹاک جو کہ پسٹن اوپر کی طرف جائے گا کمپریشن اس کے بعد ہمارا کمپریشن کے بعد جو ہے ہمارا کمپریشن کے پوائنٹ آف ویو میں میں یہ بتانا بھول گیا کہ کمپریشن جب ہو رہا ہوگا اس ٹیم ایر انٹیک ہونے کے سامنے میں یہ اپنا انجیکٹر اپنا جو ہے فیول سپری کروا رہا ہوگا ساسات یعنی کہ جب ایر جاری ہوگی اس ٹیم جو ہے وہ ساسات ہمارا جو ہے فیول بھی مکس ہوتا وہ جارہا ہوگا ایر کے ساسات ہمارا فیول بھی مکس ہو رہا ہے جبکہ ڈیزل گاڑیوں میں اس سے تھوڑی چیز تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے پیٹرول گاڑی کے اندر ایر اور فیول ساسات انلیٹ سے جاتے ہیں یہاں پر یہ انلیٹ ہے یہ پورٹ انجیکشن ہے یہاں پورٹ انجیکشن ہو رہا ہے ڈائریکٹ انجیکٹر نہیں ہے یہاں پر اگر ڈائریکٹ انجیکٹر ہوتا تو یہ ڈائریکٹلی پسٹن کے کسی ایسی جگہ پر لگا ہوتا کہ وہ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ ہوتا پسٹن سے پسٹن سے لیکن یہاں پر بھی پورٹ پہ لگا ہوا ہے انجیکٹر تو یہ ورنہ کمپسٹن چیمبر پہ لگا ہوا ہوتا انجیکٹر اگر یہ ڈائریکٹ ہوتا لیکن یہ ڈائریکٹ یہاں پر نہیں ہے ڈائریکٹ انجیکٹر نہیں ہے یہاں پر تو جیسے ہی ایر جائے گی تو ساتھ ساتھ انجیکشن بھی جائے گا اور پھر کمپریشن ہوگا کمپریشن کے بعد جیسے ہمارا سپارک گلو ہوگا اور یہ پاور سٹاک دوبارہ نیچے اور جیسے ہی اوپر کی طرف آئے گا تو اگزاوسٹ کا ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا اگزاوسٹ کے اندر ہماری ساری گیسز اگزاوسٹ سے ذریعے یہاں سے بہار آ رہی ہوں گی یہاں پر انیلائز کر رہے ہوں گے یہ دو سینسر چھوٹا سا ٹاپک تھا فیول کا فیول سسٹم کیسے کام کرتا ہے انجیکشنز کیسے ہوتی ہیں اور اس میں پوری سائیکلز کیسے کام کرتا ہوتی ہیں تو میرے خواہ سے اب تک کے لئے تنہیں ملتے ہیں تب تک کے لئے اب نیکسٹ ٹوڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم